اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم فورکر ٹی وی کا پروگرام ناز برداری جو کہ پاکستان کا سب سے مہتبہ حالات حاضرہ کا پروگرام ہے میرسا سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملکے محمد تازہ انشور شنو کولیم نے کا تذیعہ کار ادریس ناسا آپ تین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سر آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ تو بحال ہو گیا لیکن عام آدمی تک اس کے اثرات کیسے پہنچیں گے کیا عام آدمی کو بھی اس معاہدے سے کوئی فائدہ آسل ہوگا یہ سوال بڑا تکلیف تھے ہیں کہ عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا اثرات تو اس کے پہنچیں گے اس میں تو کوئی شروع نہیں ہے لیکن اس کے سمرات نہیں پہنچیں گے حیران بن بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا کل کے پروگرام میں میں نے اس میں ارز کیا تھا کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے جی اس سے مجموعی طور پر مل کا فائدہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مطلب آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جن جن ممالک نے آپ سے کچھ لیندین کرنا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف آپ پہ مہرے تصدیق ثبت کرتا ہے کہ نہیں اگر آئی ایم ایف آپ سے معاہدہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معاشی صورتحالی صحت تک تباہ ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے کسی قسم کا لیندین نہیں کرنا چاہتا اور یہ انڈیکیشن تھی کہ آپ کوئی بھی لیندین نہیں کرے گا آپ آئی ایم ایف آپ سے معاہدہ کر لیا لیکن کل کے پروگرام میں میں نے اجمالاً اس کا ذکر کیا تھا جی میں نے کہا کہ آئی ایم ایف سب سے پہلے آپ دیکھیں نا آپ مجھے ایک کروڑ روپیہ اگر کرز دیتے ہیں اور آپ نے پانچ سال میں سوا کروڑ روپیہ مجھ سے واپس لینے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ سوا کروڑ جو ہے ایک کروڑ مجھ سے لے رہے ہیں تو سوا کروڑ کہاں سے واپس کریں گے تو مجھے بتانا پڑے گا میں کہاں سے واپس کروں گا اسی طرح حکومت کو جب پیسے دیے جاتے ہیں تو آپ سے عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں اور بالخصوص آئی ایم ایف پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے پیسے دیں گے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر آئی ایم ایف آپ کو اہداف دیتا ہے کہ آپ لوگوں پہ اتنی ٹیکسز بڑھائیں گے آپ پیٹرول مہنگا کریں گے آپ پچھلی مہنگی کریں کیا کیا چیزیں مہنگی کریں گے اب آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے اس سے عوام پہ جو براہ راست اثرات مرتب ہوں گے وہ ہیں کہ سات سو بیالیس اشیاء خردو نو جو ہیں استعمال کی چیزیں جو ہیں اس میں بھی اپنا اضافہ ہوگا یہ مطلب ساڑھے سات سو کے قریب اشیاء ہیں جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں روز عمر ہے استعمال کی چیزیں اس میں کھانے پینے کی بھی اور استعمال کرنے کی چیزیں ہیں وہ سات سو بیالیس چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوگا آپ مطلب دس جولائی تک پندرہ جولائی تک جن چیزوں میں اضافہ ہوگا اور بے بنا اضافہ ہوگا یہ کھانے کی جو چینی ہے ایک سو سی روپے کلو ہونے کا امکان ہے اب یہ ایک سو سی روپے پہ چلے جائے گی چینی کی فی کلو کی قیمت کی میں بات کر رہا ہوں کشمیر گھی جو ہے یہ سب سے سستا گھی آپ سمجھ لیں تو یہ کوئی چھ سو روپے کلو ہونے کا امکان ہے جو میرے پاس اداد و شمار ہے اس کے مطابق چاول جو ہیں وہ چار سو سے ساڑھے پانچ سو روپے کلو تک چلے جائیں گے مطلب چار سو سے شروع ہوں گے چاول اور ساڑھے پانچ سو روپے کلو تک چاول آپ کو ملیں گے تو آپ چیزوں کی قیمتوں کا اندازہ قائم کیجئے اگر آپ کو چھوٹی چیزیں مطلب یہ وہ چیزیں ہیں چینی ہے ہر روزہ آپ نے استعمال کرنی ہے ایک سو سی روپے کلو آپ کو ملے گی آپ چاول ہیں وہ چار سو روپے سے شروع ہوں گے اور لوگوں کے لیے میں نے پہلے بھی ایک وہ پنجابی کا نہیں ہے چوچے کھان والے چاول ہوں دے نے آپ لوگ وہ استعمال کیا کریں گے مطلب وہ چاول بچ جائیں گے جو عام غریب اندہ جو ہے لے مین جسے آپ کہتے ہیں اس کی رینج وہاں تک رہ جائے گی جو آپ چوزوں کو ٹوٹا ڈالتے ہیں وہ ہی وہ کھا سکتے ہیں بقا کے باقی اگر آپ کہیں اچھا چینی چاول میں نے بتایا اسی طرح جو صرف ایکسل ہے وہ سات سو پچاس روپے کلو تک چلا جائے گا چھوٹی جو ہم جو سابنگٹی کیا ہوتی ہے ایک سو بیس روپے کی ہوگی درمیان والی جو ہے وہی ایک سو اسی روپے کی اور بڑی سابنگٹی کیا جو جس سے آپ مود ہوتے ہیں باسو وہ دو سو پچاس روپے کی ہوگی آپ حیران رہیں گے کہ یہ جو سابن ہیں گائے سو وغیرہ یہ بھی دو سو پچاس سے لے کر تین سو پچاس اور تین سو اسی روپے تک ہو جائیں گے پر کے دی یہاں پہ میرے ساتھ میرے پاس جو دادو شمار ہیں یہ ہیں چار سو سات سو ساڑھے سات سو سات سو بیالیس اشیاں کی قیمتوں کے میرے پاس انہیں رکھا ہے جو اگر میں ساری بتانے لگوں تو یہ تو پورا پروگر جو ہے یہ ایک تو اس کا دورانیاں کوئی ڈیٹ کے انڈے کا ہو جائے گا یہ سات سو پچاسیزیں ہیں اگر میں بتانا شروع کروں کہ ماتشس کی ڈیویا کتنے کی ہو جائے گی کھانے پینے کی جو مطلب بسکٹ ہیں کینڈیز یہ سارا کچھ سوئیاں کس ریٹ پر ملے گی آپ کو سوجی کس ریٹ پر ملے گی گوڑ کس ریٹ پر ہوگا تو یہ تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا لوگوں کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معاہدہ کیا حکومت نے آئی ایم ایف سے ہو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ آرہ نہیں تھا اگر آپ وہ معاہدہ نہ کرتے تو ظاہر ہے کہ دنیا آپ کو ڈیفارٹ سمجھتی ہے وہ سمجھتے کہ یہ ملک ڈیفارٹ کر گیا ہے جو جو اتنا بڑا ادارہ جو ہے انٹرنیشن مونیٹرنگ فنڈ جو ہے وہ ان سے معاہدہ نہیں کر رہا وہ ان کو کچھ لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب وہ جو آپ کو تین ارب ڈالر جو دینے جا رہے ہیں کس طور میں معاہدہ تو وہ حال ہو گیا آپ کا اور اس سے امید بھی ہو گیا اور پوری دنیا جو ہے وہ آپ پر ٹرسٹ کرنے لگی ہے اس کے بہت سارے فائد ہوں گے لیکن اس کا فائدہ افعام کو کبھی نہیں پہنچ سکتا یہ جو معاہدے ہوتے ہیں میں نے پہلے بتایا بہت افسوسناک بات ہوتی ہے اچھا اس ملک پر کرزوں کے امبار چڑھیں میں نے کہا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا عرستو جو ہے وہ ذرا آئے میرے سامنے اور مجھے بیٹھ کے بتائے سمپل سی بات میں نے آپ کو اسی پروگرام میں ناس برداری میں بتایا تھا کہ میرے عام آدمی کو عام آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ مجھے ایک کروڑ رویہ دیتے ہیں کرزے کی صورت میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک کروڑ رویہ دیتا ہوں اس سے تم نے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر بنانا ہے اپنی عام زندگی کو بہتر بنانا ہے میں کہتا ہوں جی واقعی پیسوں کے بھی ضرورت ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ نے بڑی گاڑی خریدنی ہے جو چالی سے پچاس لاکٹی گاڑی کروڑ رویہ آپ دے رہے ہیں مجھے پانچ سال میں میں نے واپس کرنا ہے اور سوا کروڑ رویہ آپ کہیں گے گاڑی بہتر کرنی ہے اپنے کپڑے بہتر کرو اپنے گھر کی کراکری بہتر کرو اپنے گھر کی کچن کی ٹائلز تبدیل کر دو یہ کر دو کرٹن سبدیل کرو سوفے تبدیل کر دو یہ ساری چیزیں آپ مجھ سے تبدیل کروا دیں ایک کروڑ روپے دیتے ہیں اور سوا کروڑ میں نے واپس دینے اب آپ نے مجھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو بتائی تھی اس میں تھا کہ اپنا لائف سٹائل آپ نے بہتر کرنا ہے تمہارا بیٹ جو ہے تھا وہ پرانا ہو گیا ہے اب تم نے پندرہ بیس سال پہلے بیٹ کریدا تھا اب نیا بیٹ کریدو جدید فیشن کا بیٹ ہو تمہارے بیٹروم میں اچھا سوفے نئے سٹائل کیوں دینہ میں نے سوا کروڑ روپے لیا ایک کروڑ لیکن میں اپنا اس سے اپنا لائف سٹائل چینج کر رہا ہوں کپڑے بہتر ہو گئے میرے جوتے بہتر ہو گئے میرا وارٹرو بہت بہتر ہو گیا میرا جو باتروم تھا وہ بہت بہتر ہو گیا اس میں نئی ٹائز لگ گئے اور ساری جو ایس ایس ریس تھی باتروم کی وہ نہیں ہوگی دینے میں نے آپ کو سوا کروڑ روپے ہیں ان میں سے ایک روپیا مجھے آپ نے ایسی جگہ پر نہیں لگانے دیا جہاں سے مجھے کوئی انکم ہو میری انکم سٹارٹ ہو سکے آپ نے مجھے جوتے لینے پہ کپڑے خریدنے پہ کراکری خریدنے پہ پیسے دیں ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ تہہ پائیں کہ آپ لیں گے یہ چیزیں اپنا لائف شرائل بلنگ کریں گے نئی ٹائز لو یہ پرنا نیاں لیلو یہ کر لو وہ کر لو برینڈڈ کپڑے پہنو دینے آپ نے سوا کروڑ روپے لینا مجھے کروڑ روپے لیکن کاروبار نہیں اس سے کرو آپ کو جب عالمی مالیاتی ادارے پیسے دیتے ہیں تو وہ پہلے شرائط تیع کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ ان پیسوں سے کریں گے کیا آپ ان پیسوں سے بزنس نہیں کر سکتے وہ آپ کو اب اگر تین ارب ڈالر دے رہے ہیں تو ان بھی پہلے سے تیع ہوگا کہ آپ نے وہ تین ارب ڈالر لگانے کہاں ہوئے ہیں اچھا وہ آپ کو کاروبار میں ان سے کرنے دیتے ہیں میں نے پہلے ایک زیمپل دی تھی اسی پروگرام میں جیسے میں نے ذاتی ایک زیمپل دی تھی کہ آپ مجھے ایک کروڑ دیتے ہیں کہتے ہیں سوا کروڑ واپس لوں گا لیکن آپ نے وہ پیسے ان سے موبائل خریدنا ہے آپ نے بچوں کو موبائل لے کے دینی ہے بہترین کاریاں لے کے دینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کچن میں ٹائل نہیں لگا دیں دیواروں پر نئے پتھر لگا دیں یہ کر دیں نئے کرٹنز آجائیں فرنیسر نہیں آجائے کراکری نہیں آجائے یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے لیکن ان سے کاروبار نہیں کرنا جب آپ کے ملگوں کو کرزہ دیا جاتا ہے تو وہ آپ سے تیہ کرتے ہیں کہ آپ اسے میٹرو بنائیں گے آپ اسے اورنج ٹرین بنائیں گے آپ اسے دانش اسکول بنائیں گے آلی شان بیلڈنگز بنائیں گے اور ان میں جو لوگ رکھیں گے ان کی سیلریز جو ہیں وہ ساڑھے تین چار لاکھ سے شروع ہوگی دس لاکھ رپیہ ہوگی پندرہ لاکھ رپیہ ہوگی اس کے ڈیریکٹرز کی سیلری جو آپ میٹرو بس بنائیں گے لوگوں کو بیس پر کا تیس رپیہ کا ٹکٹ دیں گے اور اس پر گورنمنٹ اپنے پلے سے پچاس رپیہ سبسیڈی دے گی ساٹھ رپیہ سبسیڈی دے گی ٹکٹ قیمت میں وہ ٹکٹ اسی رپیہ کا بنتا ہے سو رپیہ کا بنتا ہے وہ آپ تیس رپیہ کا لوگوں کو دیں گے اچھا آپ نے بنا لی ہے بڑی واہ واہ جائے جائے کال ہوگی کہ جناب اس بندے نے جناب میٹرو بنا دی ہے جناب چیس رپیہ کا ٹکٹ ہے آپ سوچنا یہ ہے کہ حکومت نے میٹرو تو بنا دی اس میں سے آپ نے بڑا کمیشن لے لیا آپ کو یہ تھا کہ ہم پانچ سال کے لیے آئے ہیں اور پانچ سال سو نصیب والوں کو ملتے ہیں پتہ نہیں تین سال نکالنے ہیں کتنے سال نکالنے ہیں تو آپ اس میں سے سو ارب ڈالر اگر نکال جاتے ہیں دو سو ارب ڈالر نکال جاتے ہیں یہ کر جاتے ہیں وہ کر جاتے ہیں پروجیکس میں سے سو ارب رپیہ نکال جاتے ہیں دو سو ارب نکال جاتے ہیں چھے سو ارب نکال جاتے ہیں آپ اپنی کمیشن لیں علاق ہو جائیں آنے والے بک دیں گے اگر ہماری گورنٹ آئی تو ہم مزید کرزے لے لیں گے آپ لوگ کرتے یہ ہیں کہ آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں آپ نے میٹرو بنا دیا آپ نے اورینج ٹرینڈ بنا دیا آپ نے جو بھی بنا دیا اور اس پہ سبسیڈی دے دی حکومت آپ مزید پنس گی اب حکومت مزید کرزے لے رہی ہے اس کو چلانے کے لیے لیکن عوام جو ہیں وہ کرزوں کے بوجھ سے لے دبتے گئے آپ کا کرزہ جو تھا میں بار بار کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے بیس ہزار ارب روپوں کا اضافہ کیا آپ کے کرزوں میں یہ جو حکومت آئی ہے یہ ڈیڑھ سال میں ان کو صرف ڈیڑھ سال ملا تقریبا سارا ڈیڑھ سال انہوں نے ڈیڑھ سال میں جتنی عمران خان نے پونے چار سال میں کرزے لیے تھے انہوں نے ڈیڑھ سال میں وہ کرزے لے لیے تو آپ اندازہ قائم کریں کہ جتنے کرزے عمران خان پر بلیم ہے نا کہ اسے ناہل تھا اسے گورنمنٹ کرنی آتی اور اتفاق سے عمران خان کو دو سال تو کوویڈ نے لے لیے تھے نا کوویڈ آ گیا تھا جیسے کرونا کہتے تھے کرونا کی صورتحال بن گئی کاروبار بند تھے سارا کچھ ایسی صورتحال کا سامنا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جتنے پیسے ان دنوں پاکستان کو ملے ہیں مختلف فنڈز کے صورت میں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوا کہ وہ پیسے گئے کہاں جی خیر اس ساری صورتحال کے باوجود عمران خان نے لیے تھے بیس ہزار ارب روپے پونے چار سال میں آپ نے ڈیڑھ سال میں صرف اتنے پیسے لے لیے جتنے عمران خان نے لیے تھے پونے چار سال میں اور جو وہ پیسے لیے ہیں وہ اسے کہیں کڑی شرائط پہ ہیں ان پہ جو شرائط لاکھو ہوتی ہیں آئی ایم اپ کی اسے کہیں کڑی ہیں اب میں نے بتایا کہ جو مہنگائی کا بوجھ عوام پہ پڑے گا جیسے آپ نے کہا کہ معاہدہ تو ہمارا بحال ہو گیا ہے اس کے اثرات عوام پر کیا مرتبہ مرتبہ ہوں گے عوام کو تو اس بوجھ سے لے دبو دیا گیا ہے نا ملک کو اس میں میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملکوں سے فائدہ ہے اب ٹریڈ پڑے گا آپ کے ملک کا آپ کے ملک پہ لوگ ٹرسٹ کریں گے آپ کو جو انداد ملنی ہے یا کرزے ملنی ہے وہ سارے مشروع تھے آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے ساتھ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ بہار ہوگی لوگوں کا اعتماد بڑھا کہ کوئی بات نہیں پاکستان بھی فارک کرنے نہیں جا رہا اگر اتنا بڑا مالیاتی اداریاں پاکستان کے ساتھ اب لین دن ابھی تک کر رہے تو اٹس میرز کے ایک قصہ ہے نیدویج اب جو سانس ہے نا وہ تو ہیں عوام کے سانس جو چل رہے ہیں عوام کو اپنے وینڈی لیٹر پر ڈالا ہوا ہے عوام جو ہیں وہ میں نے بتایا کہ ساڑھے سا سو اشیاء خردو نو جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھونے والی ہیں عوام جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹس سے مس نہیں ہوئے انہیں کوئی اس سے فرق نہیں بڑھا کل کے پروگرام میں میں نے ارس کیا تھا کہ جو تنہاں ہیں انہوں نے بڑھائیں تین سو تیس پرسنٹ اسی حساب سے انہوں نے سوپر ٹیکس کے لگا دیا اسی حساب سے انہوں نے ٹیکس بڑھا دی سرکاری ملازمین وہ بیلس ہو گئے اور یہ واحد دور تھا پچھلے حکومتوں میں چلے کوئی دس پرسنٹ بڑھتا تھا کوئی پندرہ پرسنٹ بڑھتا تھا تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی سات آٹھ ہزار روپے کا اضافہ ہوتا تھا یہ واحد دور ہے جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایک روپے کا ایک ٹیڈی پیسے کا اضافہ نہیں ہوگا بیلس ہو جائے گا جتنے پیسے انہوں نے بڑھائے ہیں نا اتنے پیسے جو ہیں ان کا ٹیکس لے لیں گے یہ لیکن مہگائی کی جو شرح ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو سالانہ مہگائی کی شرح تھی یہ اس سے تقریباً پانچ سو گناہ زیادہ ہے اس دفعہ جو انہوں نے ڈیٹھ سال میں مہگائی کی آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ پیٹرول پر لیوی ٹیکس جو ہے وہ ساٹھ روپے کر دیں گے تو غور کیجئے اچھا بجلی کے نرخ جو ہیں آج پھر پڑ گئے ہیں وہ ڈیٹھ روپے انہوں نے پھر پڑھا دیا آج پر یونٹ تو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہونے جا رہے ہیں یہ جولائی جو ہے جولائی آخری مہینہ ہے اس حکومت کے پاس غالباً گیارہ اگست کو انہوں نے چلے جانا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ گیارہ اگست کو ہم نگران سیٹ اپ بنا کے ہم لوگ چلے جائیں گے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کی مقررہ مدت ہے اس سے دو تین دن چار دن پانچ دن ایک ہفتہ پہلے چلے جائیں تاکہ انتخابات جو ہیں وہ نوے دن کے بعد ہو اگر یہ مدد پوری کر کے جاتے ہو تو انتخابات جو آئین کے مطابق وہ پھر ساٹھ دن میں ہوں گے لیکن اگر یہ چند دن پہلے چلے جاتے ہیں خود حکومت چھوڑ کے تو پھر انتخابات جو ہیں وہ نوے دن میں ہوں گے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں یہ نوے دن میں ہو تو یہ ایک ہفتہ پہلے چلے جائیں گے تو ایک مہینہ ہے ان کے پاس آج سے صرف ایک مہینہ ہے یہ حکومت ایک مہینے میں میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ شباہ شریف کو نواز شریف کو یہ بھگتنا پڑے گا جب نواز شریف پاکستان آئیں گے اب ظاہر ہے ان کی پاکستان آنے کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں نواز شریف دبائی سے لندن واپس نہیں جا رہے وہاں سے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں سعودی عرب میں انہوں نے بہت سارے جو معاہدے ہو رہے ہیں سعودی عرب جو عربوں خربوں روپیہ آپ پر خرچ کرنے لگا ہے وہ انواز شریف دبائی سے جا رہے ہیں سعودی عرب وہاں میں ایک ہفتہ رکھیں گے بہت سارے انہوں نے معاہدے کرنے ہیں وعدے لینے ہیں ان سے اور یہ سب کو چل رہے ہیں خیر میں ارز کر رہا تھا جب نواز شریف پاکستان آئیں گے تو اوپر کی سطح پر تو ان کی بہت معاملہ ٹھیک جا رہے ہیں لیکن عوام کی سطح پر جو ان کے ساتھ ہوگا اس کا انہیں ادراغ نہیں عوام جو ہیں اس ایک ڈیڑھ مہینے میں اتنا پس جائیں گے کرزوں کے نیچے مہنگائی کے نیچے اس قدر پس جائیں گے کہ میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ شبہ شریف صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا اس آگڈار کو انہوں نے بھیجا تھا کہ تم جاؤ گے مفتا اسماعیل سے موشت نہیں سنبھالی جائے مفتا اسماعیل بڑا یوں سمجھ لیں نراز بیٹھا ہے اندر کھاتے اور اس نے اسحار بھی کیا پھر انہوں نے کہا ہم نکال دیں گے تو وہ رائے راس پہ آیا تھوڑا اسی طرح شاہد خاکان عباسی تھے وہ بھی ان پہ تنقید کرتے تھے کیونکہ ان کے اپنے ان پہ بھی کیسیز ہیں وہ کہتے تھے جیسے اپنے کیسیز آپ نے ختم کروئے ہیں یارہ سو ارب روپیہ کے میرے بھی کیسیز ختم کرو نیپ کے تو خیر ان کے اندر کھاتے وہ چل رہی تھی تو انہوں نے جیسے بھی انہیں سیٹل کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں ہمیں اس وقت ایک بہران سے گزر رہے ہیں پارٹی جو ہے وہ ایک بہران سے ہے تو یہ نہ وہ جو جیسے شرازہ پی ٹی اے کا بکڑا ہے ہمارا بھی بکڑ جائے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو خیر نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو تب انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو مشکل فیصلے شواز شریف نے لی ہیں مریم بی بی کے صرف اتنی بات کہہ دینے سے کہ یہ نواز شریف کی حکومت نہیں ہے مسلم لی نون کی حکومت نہیں ہے جب مسلم لی نون کی حکومت آئے گی تو ہم رلیف دیں گے یہ کہہ دینے سے مریم بی بی کے بلاڈ ٹالنی جانی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شواز شریف صاحب جو شوق دبادیاں کر رہے ہیں میں نے بتایا تھا کہ یہ تو خدا کا شکر ادا کرے کہ عمران خان جیسا بے وکوف آدمی تھا اس نے اپنے پاؤں پہ کلھاری ماری ہے نائن الیون کا واقعہ کر دیا اس نے نو مہی کا جو واقعہ ہے اس نے نائن الیون کہا جا رہا ہے اس نے نو مہی کا واقعہ کر دیا اپنی بے وکوفی کی وجہ سے ہماری جو حساس تنصیب آتی ان پہ حملہ کروا دیا تو یوں ورنہ جو آٹا مفت تقسیم کیا تھا رمضان میں بھی جمج مار دن ہوئے ہیں کل کی بات ہے یہ بڑیت گزری ہے چھوٹی دو مہینے پہلے چھوٹی تھی دو مہینے دا زن پہلے رمضان میں انہوں نے جو کرپشن کی تھی وہ بیس سے تیس ارب روپے کی آٹے کی مد میں لوگوں کی جتنی کیجویلٹیز ہو گئی تھی آٹا لینے میں مفت آٹا لینے جتنی تظلیل ہوئی وہ لکھ بات ہے وہاں جانے گئی تھی وہ سارا کوئی شباز شریف کے گلے پڑھنے والا تھا لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ درانا پانی پھیر دیا اور اب ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ اس سم سے ہٹکے شباز شریف یہ کر رہا ہے شباز شریف وہ کہا رہا ہے سارے کا سارا ملبہ جو ہے عمران خان پہ جا پڑا کہ عمران خان نے گتاری کی ہے اس نے ہماری سنسٹیف تنصیبات پہ حملہ کر دیا اس نے فوج پہ حملہ کر دیا اس نے بغاوت کر دیا اس نے فوج میں انتشار پیدا کر دیا اس نے فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کیا یہ کیا وہ کیا وہ ساری نظریں ادھر چلیں لیکن جو شباز شریف نے کی ہے جنہیں وہ مشکل فیصلے کہتے تھے وہ جو مشکل فیصلے کی ہے نا شباز شریف نے اب جب نواز شریف آئیں گے تو یہ آج جو ان کے اتحادی ہیں یہ اپنی تقریروں میں سب کچھ دکھائیں گے اور یہ بتائیں گے جیسے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں فیاض چوہان یہ جو فواد چودری وغیرہ وغیرہ اور آج وہ بیٹھا ہے خیبر پختونخواہ میں پرویس کھٹا اور وہ عمران خان کو کہہ رہا ہے میرا مو نہ کھرو میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا 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 یہ ناقابال ہوا کرتے ہیں عمران خان کا اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں فقر ہے کہ ہم عمران خان کے سپائی ہیں ہم عمران خان کے ٹائگرز ہیں ہمیں یہ آج وہ اس کے خلاف ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں شباز شریف صاحب کے جو سپاہی ہیں نا اس وقت جو ان کے اتحادی بیٹے ہوئے ہیں وہ ان پہ تھو تھو کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم تو اس کو کہا کرتے تھے کہ شرم کرو ہیا کرو تم آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کرنے جا رہے ہو یہ بڑی ٹاف ہے ہم تو بار بار کہتے تھے لیکن اپنے سمندی کو بیجا ہوا تھا نا جناب نوائشری صاحب نے یہ سارا کچھ کیا درہا یہ ساگ ڈارک ہے تب وہ وعدہ معاقہ بنیں گے تب وہ عوام کے پاس آئیں گے یاد رکھیے گا یہ جو لوٹے قسم کے حکومران ہوتے ہیں یہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے ان کی وفاداریاں صرف اپنے اقتدار کے ساتھ ہوتی یہ چڑھتے سورج کو پوچھتے ہیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر حکومت میں وہ لوگ ہوتے ہیں اس وقت جو مزے لے رین ان کے اتحادی بن کے وہ ایم کی ایم والے ہوں وہ پیپلز پارٹی والے ہوں وہ مورانہ فضل اور امانہ وہ دوسرے تیسرے جو بھی ہوں یاد رکھیے گا میں آپ کو آج کی اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے یہ پھٹ پڑے گے ایم کی ایم والے وہ کہیں گے کہ ہم تو محبب ودن پاکستانی ہیں ہم تو عام آدمی کے نمائندے ہیں نا تو عام آدمی کو مسلم لی نون کچھ بھی ڈلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہیں لہٰذا ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں اب مزے لے رہے ہیں سب مل کے لیکن تب یہ لوگ قرآن کریم میں ہے نا اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ پیر تمہارے عزائی جسم تمہارے خلاف گواہی دیں گے تو یہ جو حکومت کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں یہ نہیں کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے وزیر مشہیر بنائے ہوتے ہیں یہ ان کے خلاف گواہیاں دیں گے جلسوں میں عوامی جلسوں میں تو وہ تانی مارے باہر کے میں ارز کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ بحال ہو گیا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بہت خوشائن بات ہے اس سے قوم کا اعتماد بڑھے گا انویسٹرز کا اعتماد بڑھے گا ان لوگوں نے جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے یہاں پہ جن لوگوں نے آپ کو کرزے دینے ہیں جن لوگوں نے امدادیں آپ کو دینے ہیں ان لوگوں کا اب آپ کے ساتھ لینڈن کریں گے لیکن مزید یوں سمجھ لے کے ان کے نوالے مہنگی ہو گئے ہیں اب پہلے جو دو روٹیاں چوبیس گھنٹوں میں کھا لیتے ہیں وہ بچارے دو کو پروٹیاں نہیں آپ کھا سکیں گے وہ لوگ اعتزاز ایسے نے کہا تھا نا اپنی حکومت میں اس نے کہا تھا کہ اب آم آدمی کو قربانی دینی ہوگی وہ جو چائے کا ایک کپ پیتا ہے اسے چھوڑنا ہوگا تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ جب چینی ایک سو صرف ایک کلو ہو جائے گی اسی طرح میں وہ میں نے کہا تھا کہ ایک سات سو چالیس چیزوں کے میرے پاس عداد و شمار ہیں اب کیا کیا اس پروگرام میں اگر میں صرف وہ ہی پڑھنا شروع کر دیتا تو پھر تو ڈیڑھ کے ہنڈا تو اسی پہ لگ جانا تھا پھر آپ سے کب کیا کرنی تھی تو جو چینی اور پتی جو ہے وہ اس قدر مہنگی ہوگی ہے کہ عام آدمی تین چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں ہماری چائے میں ہم جو چائے پیتے ہیں یہاں پنجاب کے اور پاکستان کے رہنے رہے ہیں اس میں دودھ ہوتا ہے اس میں پتی ہوتی ہے چائے اور اس میں چینی ہوتی ہے یہ تین اجزاء اس میں ضروری ہیں پانی کے علاوہ پانی خیر ہم نے کیا ڈالنا ہو وہ تو گوالہ ماشاءاللہ کافی ڈال دیتا ہے تو ہم نے جو تین چیزیں اس میں شامل کرنے دارے دودھ چینی اور پتی وہ اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ اب احتضاعت وہ ہمارے احسن اقبال صاحب نے جو کہا تھا نا کہ عوام کو اب چائے کی قربانی دینا ہوگی تو جو لوگ بیچارے میرے جیسے دو کپ چائے کے پیتے تھے اب انہیں اس سے دست پر دار ہو رہا پڑے گا اب دو وقت کی روٹی دو روٹیاں جو چوبیس گھنڈے میں کھاتے تھے وہ مشکل ہو جائے گی یہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے بے بنا مہنگا ہو رہا ہے تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور یہ جو عللے تللے ہوتے تھے ہم کبھی وہ ہوتی تھی نا سوئیاں کھا لیں ہم نے وہ فلانچ سوئی ڈشز کھا لیں وہ تو اب عام لوگوں کے لئے خواب پانجے گا عام بندے کی بات کرو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور جو آج بھی ایک کروڑ روپے کی بجلی چوری کر رہے ہیں ہر روز ان کے لئے تو یہ مسئلہ نہیں ہے میں تو عام آدمی کی بات کرو میں تو لے مین ہوں لے مینز کی بات کرو تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں طرف سے مل جاتا ہے کہ آپ نے یہ ہماری فیور میں بکواس کرنی ہے ان کو کیا اس سے فرق پڑے گا اس مہنگائی سے جو ایک کروڑ روپے ایک مہینے کا لیتے ہیں ڈیفینڈ کرنے کا ان کو ان کے مخالفین پر کیچڑو چھالنا ہے جیسے عمران خان کے لوگ کیا کرتے تھے جن کے نام ہے وہ عمران خان سے دو دو کروڑ روپے لیتے تھے مہینے کا اور ان کا کام یہ تھا آج کہاں ہے وہ عمران ریاض کدھر ہے وہ کدھر ہے سمیہ ابراہیم یہ سارے لوگ جو عمران خان کے سپوکسمن بنے ہوئے تھے تو جو نون نہیں کہ اس وقت بنے ہوئے ہیں آج وہ کر رہے ہیں نا ڈیوٹی کر رہے ہیں کل کو ان پہ بھی وہی بکت آئے گا جو عمران ریاض پہ آیا ہے اور عوام ان پہ تک تھو تھو کریں گے یہ عوام کے سپوکسمن ہے ہی نہیں بھرکہ عوام کو جی آئی ایم ایف کا معاہدہ بہت مبارک ہو لیکن وہ ایک بات ہے نا کہ ایک بادشاہ تھا اس نے اپنی بیوی کے کان میں یا بیٹی کے کان میں ایک بات کی تو وہ ہنسنے لگی پھر ایک بات کی تو وہ رونے لگی تو وہ بات کیا تھی بھلا آج وہ راز میں بتاتے تو وہ راز یہ ہے کہ اس نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے نا وہ بہال ہو گیا ہے تو اس کی بیوی ہنسنے لگی کہ خدا کا شکر ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ بہال ہو گیا ہے تو وہ روئی کی رو اس نے بتایا کہ پھر اسے ساری چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی اور وہ سارے پیسے عوام کو اپنا پیٹ کاٹ کے ادا کرنا پڑے تو وہ رونی لگ گئی یہ کہانی ہے وہ تو آج میں نے وہ آپ کو کہانی بھی بتا دی وہ راز بھی بتا دیا جی سر بہت شکریہ اپنے مزبان سمیر بے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ